السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنی لیکچے قرآنی کورسوں مسلمی ممبر سن رہے ہیں وَنَ احمد وَنَ صَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَعَدْ فَأَعْضُ بِاللَّهِ بِالشَّيْطُ عَنُ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ اللُّقْتَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سورة الرحمن مدنی سورة ہے اٹھتتا آیات تیزو قو تیزو اقاون کلمات سولہ سو ستراسی حروف مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان اَشْشَمْسُوَ الْقَمُرُو بِحُسْمَان بڑا مہربان ہے جس نے یہ قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا پھر ازہ اظہار مطلب سکھایا اور سورة چاند اے مقررہ حساب میں سے چل رہے ہیں لیکن یہ اللہ کے رحمت و مہربانی کا ہی دتیجہ کہ اس نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن جیسے عزیم الشان و ملند و پایا کتاب سکھا دی جو پوری دوئے انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے اسی کی ہدایت پر عمل کرنے سے انسان کی دنیا بھی سبر سکتی ہے اور آخرت بھی اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہی آپ کو قرآن سکھایا ہے کسی اور نے نہیں سکھایا جیسے کفار مقر کا قرآن کی متعلق اعتراض یہ بھی تھا کہ اسے کوئی اچمی سکھاتا ہے پھر یہ شخص اسے اللہ کی طرف ملسوکوں کے ہمیں بس سنا دیتا ہے جب اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا تو انسان کی ہدایت بھی اللہ کے ذمہ تھی لہذا اللہ تعالی نے یہ قرآن نازل فرما کے ذمہ جان کو پورا کر دیا قرآن کو تعالی اس کی رحمت کا تقاضی بھی تھا اور اس کی خالقیت کا بھی پھر وہ خالق ہونے کے ساتھ مالک بھی ہے وہ ہر چیز مخشمون انسان اس کے مملوک ہے اور ہر مالک اپنے مملوک کو یہ بتانا ضروری ہی ہوتا ہے کہ اس سے وہ کیا کام لینا چاہتا ہے اور کس مقصد کے لیے سے بنایا گیا ہے لہذا اللہ تعالی کو بھی انسانوں کو یہ بتانا ضروری تھا کہ ان کا مقصدی حیات کیا ہے اور یہ صورت قرآن اتار کے پوری کر دی گئی اللہ تعالی کے مزید احسان انسان کے پر یہ ہے کہ اسے قوت گوائی اتا کی جسے اپنی جذبات خیالات کے پوری طرح اظہار کر سکتا ہے کہ اس مولنے کے قوت کا انسان بہت سے قوتوں پر ہے مثل بینائی سماعت اقل و فہم قوت تمیز اراد و اختیار ان میں سے ہر ایک قوت ایک عظیر نعمت ہے اور اظہار بیانگر لکنی سب قوت ان میں سے اکثر ناگزیر ہے پھر سورج جو چاند بنائے کہ میں مقررہ حساب سے چل رہے ہیں سورج جو چاند کا ایک مقررہ نفسار کے مطابق چلنا پھر اس میں ایک لحظہ کی بھی تاخیر کا نہ ہونا انسان کے لئے بہت بڑی نعمت ہے سورج سے دینات کا عدل بدل کرتے آتے جانا رہنا موسمیں تبدیلی ہوتے رہنا نمازوں کے وقات کا تعلق بھی سورج سے ہے فصلوں کے پکنے کا انہیزار بھی سورج سے ہے چاند سے ہمیں رات کو روشنی حاصل ہوتی ہے ہم مہینوں سالوں کا حساب رکھ سکتے ہیں اور یہی حقیقہ وفترنی تقویم ہیں اس لئے رمضان کے روزے حج عیدے دوسری کابل شمال مدتوں مسل مدت حمال مدت حضرت عدت وغیرہ کا تعلق چاند سے ہوتا ہے پھر سورج جو زمین کے دن میں ایسا منواع سے فاصلہ رکھا گیا اس میں کمی بیشی سے زمین میں انسان اور دوسرے زیادت کی زندگی ہی نمکن نہ رہے اور یہ سب فائدہ اسی صورت میں حاصل ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عزیم والحفظہ مخلوق کو ایسے قوانین چکر رکھا گیا جس سے وہ ادھر ادھر ہوئی نہیں سکتے ہیں اور جڑی موٹھیا اور درخت اسے سجا کر رہے ہیں اس نے آسمان کو ملند کیا تو رازو منا دی یہ تاکہ تولے میں زیادتی نہ کرو اور وزن کو انصاف سے تولو اور تو رازو میں دنڈی نہ مارو اور زمین کو اس نے سارے مخلوق کے لئے بنایا جس میں ہر طرح کے پھل ہے اور کچھور اس کے درخت بھی ہے جن میں خوشی غلافوں میں ہیں یہاں میزان سے مراد مفسرین عدل مراد لی ہے جس کے سارے یہ زمین و آسمان قائم ہیں جیسے کہ احادیث میں بھی مذکور ہے اس صورت میں اس کے دل سے مراد توازن و تناسب ہے جو ہر سیارے میں قویت جازمہ یعنی کشش سکل اور مرکز گریز قوت کے ترمیان دکھا گیا ہے ہر سیارے کا ترمیانی فاصلہ ان کی رفتار کے بہبی تعلق میں شامل ہے یعنی اللہ تعالی نے نظام کائنار قائم کرتے وقت بھی عدل و انصاف سے کام لیا ہے اس لئے تم بھی اس چیز کو ملحوظ رکھو کے لئے دن کے معاملہ کس طرح کرنا ہے جس نے ہمیں ازار بھی کمی بیشی کرنا کبیرہ گناہ ہے اس کی کمی بیشی کی وجہ صرف دوسرے کے حقوق پر ڈاکر ڈالنا ہوتا ہے انہام سے مراد ہر وہ جاندار مخلوق ہے جو روح زمین پر پائی جاتی ہے وہاں خواہوچرین ہو یا پرین مویشی ہو یا دنین انسان ہو یا جن سب مراد ہیں مطلب یہ کہ زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کرنے ہم نے زمین سے ہی وابستہ کر دیا ہے یہی ان کی جائے پدائش یہی ان کا مسکر اور یہی ان کا مدفن ہے اسی طرح پھولوں کے ساتھ کجور کا الگ سے ذکر کر دیا کہ کجور میں دو سے پھولوں کی نظمت زیادہ غزائی اجزاء پائی جاتے ہیں اور کجور اور پانی دو چیزیں ملکے تب مکمل غزا بن جاتی ہیں جیسے کہ سیدہ آئیشہ رجی اللہ نے اسے نوائے تک کہ بعض دفعہ ہمارے کھائے میں دو دو ماہ تک چونہ نہیں جلتا اور ہمارا خزار سے دو کالی چیزوں کجور اور مٹکے کا پانی پر ہوتا اور انا آج بھوسی والا خوش نبودہ پھول بھی بس اے جنوائز تم اپنے پر دنگاہ کی کونسی نیم دو کو چھٹلا ہوگے اس نے انسان تو ٹھیک نہیں کیا بجنے والی بٹی سے پیدا کیا اور جنوائے کو آگ کے شولے سے پیدا کیا پھر تم اپنے پر وزگاہ کی کونسی نیم دو کو چھٹلا ہوگے آلہ سے مراد وہ نیم دے ہوتی ہے جو انسان کی ضرورت مہیا کرتی ہے اور پیدر پہ آتی رہتی ہے اسے زندگی بسر کا نکلے کسی چیز کی کبھی محسوس نہیں ہونے لیتی اور یہ لفظ مموم جمعی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ ایک ایسی ایک نیمت تو نہیں ہے ہمیشہ ہی آلہ آتا ہے کیونکہ اس طرح کہ ہزاروں نیمتیں ہم یوس کر رہے ہیں ایک ایک وقت میں ہم کئی نیمتوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں حدیث بھی آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے جنہیں اچھے ہوئے کہ جب میں ایلا ربی کو انتوں کا ذمات پڑھتا تھا تو اس کے جوابیں یوں کہتے لابی شیئی امید نیمت کیا ربنا نقزمو بفلق الحم اے ہمارے فرمتگار ہم تیرے کسی نیمت کو نہیں چھتلاتے سب ہم دو سنا تیرے لی ہے لہذا جب کوئی شخص یہ آیات پڑھے تو اس کا یہی جواب دینا چاہیے علاوہ سے اس آیات میں اس کے بعد کی آیات میں دونوں طرح کی مختلف مخلوق یعنی جنہوں انسانوں کا مشترکاتوں پر خطاب کیا کیا ہے کہ ہمارے فرمتگار ہم تیرے کسی نیمت کو نہیں چھتلاتے کہ واقعی تیرے لی کی نیمت ہے اور سب ہم دو سنا تیرے لی ہے رب المشرکین و رب المغربین مرج البحرین یلتکیان مینہما برزخ اللہ یبغیان وہ دو دو مشرکوں کا مالک بھی ہے دو دو مغربوں کا بھی پھر تم اپنے پروردگاہ کی کون کون سی نیمتوں کو چھتلا ہوگے اس نے دو دریاؤں روا کر دیے جب ہم ملتے ہیں پھر من کے درمیان ایک پردہ ہے وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے پھر تم اپنے پروردگاہ کی کون کون سی نیمتوں کو چھتلا ہوگے دو دریاؤں کے درمیان سے مہتی عمر جان نکلتے ہیں پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نیمتوں کو چھتلا ہوگے یہاں دو مشرکوں دو مغربوں کا چکر آیا ہے اس لئے کہ اس صورت میں مسلسل دو دو چیزوں کا چکر چلا آرہا ہے جبکہ سورت مہارش کی آید آمن چالیس میں فرمایا کہ وہ مہت سے مشرکوں مغربوں کا مالک ہے دو مشرکوں سے مراد ایک تو وہ مقام ہے جب سورت موسم گرمہ کے سب سے بڑے دن تلو ہوتا ہے اور دو سورت موسم کے سب سے چھوٹے دن تلو ہوتا ہے اور دو دو مقاموں کے درمیان سب مشرک ہی مشرک ہے اور ہر رس تلوی افتاب کے مقام کا ایک نیا زاویہ ہوتا ہے اور یہی حل مغربوں کا ہے اسی تبدیلی سے موسم پیدا ہوتے ہیں اور مختلف موسموں میں مختلف فیلسلے اور فل پکتے ہیں اور ان مشرکوں مغربوں کے پیچھے ایک بڑا حیرت انگیز اور پچیدہ نصاب قائم ہے جس کے بناہ پر یہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان گزے کا پہلے کئی مقامات میں آ چکا ہے یہاں مرجان سے مراد جمعدات اور نمعدات کے درمیان مزخی پیدائش ہے جس نے سب موتی فتروں کی قسم کے ہوتے ہیں مرجان بھی فتر ہی کی قسم ہے لیکن یہ نمعدات کی طرح بڑھتا ہے جمعدات کی طرح جامت نہیں مرجان کے ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جس کی شاکھی بھی ہوتی ہے موتی اور مرجان عمومت کھاری پانی کی پیداوار ہے مگر اسی کھاری پانی کے نیچے اللہ کی قدر سے میچے جسم پانی کی طرح ملتے ہیں اسی لئے انہیں منہ منہما کا لفظ اشارت فرمائے یہ چیز اللہ تعالیٰ کہ حیرت تنگیز تقلیقی کانا مگر نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے وَلَهُ الْجَوَالَ مُنشَعَتُ فِي الْبَحْرِ قَلْعَانَا فَبِئَيَّ لَا اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ وَيَبْقَمَجْهُ ذَبِّكَسُ الْجَلَالِ وَالِقْرَامَ فَبِئَيَّ لَا اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالِقُلَّا يَوْمِنْهُ وَفِئِ شَانَ فَبِئَيَّ لَا اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ اور سبندہ میں جو جہاز پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں سب اسی کے ہیں پس تم اپنے پروردگاہ کی کون کون سے حسنات کو چھٹلا ہوگے اس زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے فقط آپ کے رب کی ذات ہی باقی رہ جائے گی اور جو عظمت والی ہے نوازنے والی ہے پس تم اپنے پروردگاہ کی کون کون سی دیمتوں کو چھٹلا ہوگے آسمانوں زمین میں جو مخلوق بھی موجود ہے سب اسی کی ہے اپنی طرف حاجات اسی کی طرف سماغتے ہیں وہ ہر روز ایک نیشان میں ہے پس تم اپنے پروردگاہ کی کون کون سی قدرتوں کو چھٹلا ہوگے قُلُّمَنْ عَلَيْحَفَان یعنی جو چیز بھی مخلوق ہے وہ حادث ہے اور قدیم صرف اللہ کی ذات ہے جو چیز بھی نہیں ہے خوابوں میں جان ہو ایک دا ایک دن ضرور اپنے کام چھوڑ دے گی خراب ہو جائے گی برباد ہو جائے گی فنا ہو جائے گی اور جو جاندار ہے وہ بہت ضرور وہ اس سے دوچار ہو جائے گی صرف اللہ کی ذات اور صفات کا دیمی ازلی اور عبتی ہے لہٰذا اس کے سوا کوئی چیز باقی نہ رہے گی اللہ کی صفات سے مراد کلام اللہ یا القرآن یا الہم محفوظ اور معنامے بغیرہ ہے رہے فرشتے بالخصوص حاملانے عرصتوں اس کا مطلق اللہ ہی بہتا جانتا ہے کیونکہ قرآن میں کئی مقامات میں فرشتے بالخصوص کو اللہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام نے صدی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے کہا لِعَبَلِ اللَّكِ قُلَابِ الزَّقِی یا حالقے لڑکا یا اللہ تتا قدر اللہ کی صفات ہے اس کا کام نہیں فرشتے والا کام نہیں زمین و آسمان میں جو بھی ہے اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز نشان میں ہیں یعنی بے نیا اس وقت اللہ کی ذات ہے باقی تمام مخلوق اپنی حاجت روائے مشکل کو شائعی کے لیے اللہ کی محتاج ہے کوئی سکھانے کو مانگ رہا ہے کوئی پینے کو کوئی درستی کے لیے دعا کر رہا ہے کوئی اولاد کے لیے کوئی قناہوں سے مقفلت اور ترقید کی درجات کے لیے وہ سب مخلوق کی فریاد سنتا ہے ان کی فریاد درسی کرتا ہے والا طرح ہر وقت ہر آن یہ کام کر رہا ہے علاوہ ذیہر وقت نئی سے نئی مخلوق کا وجود ملا رہا ہے جس طرح سنسانوں کی پیدائش بھڑی ہے اسی طرح زیہیات کے نسل میں اضافہ ہو رہا ہے پھر وہ قائدان میں نئی سے نئی سیارے کے اکشائی بھی وجود ملا رہا ہے غیر ہر روز اس کی ایک نئی آن اور ایک نئی شان ہوتی ہے سَنَفْرُغُوا لَكُمْ أَيُّهُ السَّقَالَانِ فَبِأَيَّا لَا اِرَبِّكُمْ أَتُكَزِّبَانَ اے دونوں جماعت و حمد قریب تمہا لئے فارغ ہوگے بس تم اپنے پر وردار کی کون کون سی نمت کو چھٹلا ہوگے اے جنوں انس کے گروہ اگر تم آسوادوں تم ان کی کناروں سے نکل کے بھاگ سکتے ہو تم بھاگ دیکھو تم انتخائی زور کے بغیر نہیں نکل سکو گے یہاں سقلان سے مراد وزن گرامباری سقیل سقال یعنی مہمائی لی موشل وزنی چیز کے آتا ہے زمین پر اب آباد جاندار مخلوق میں سے دو بھاریوں کے سینے تعداد جماعتیں ہیں دو بڑی انواز جن جو مکلف ہیں اس کا دوسرہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جنوں انسان کی اکثریت چونکہ مجرم ہے اللہ کی نافرمان ہے اور اللہ کی زمین پر بوجھ بنی ہے اس لئے جماعت کو سقالان کہا گیا ہے اند قریب ہم تمہارے لئے فارغ ہوگے اس سے مراج یعنی تمہارا حساب لینے کے لئے ہم فارغ ہوگے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت ہم اتنے مشکول ہیں کہ تمہارا حساب کتاب لینے کی ہمیں فرصت نہیں بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تو تمہارا حساب کتاب کا وقت آیا ہی نہیں تاہا وہ وقت جب بھی قریب آ رہا ہے جبکہ اس قائدات کا دوسرا عدور شروع ہوگا عدور بھی بس آیا ہی چاہتا ہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ جیسے کسی سخت نبنہ جزا میں آقات یا ٹائم ٹیمٹ پہلے سے بنا رکھا ہو کہہ دے کہ ابھی فلاہ کام کے لئے ہمارے پاس فراغت ہے اس کے بارے ایک گھنٹے بات آنے والی ہے اور اس جماعتوں سے حساب لیدہ پھر دے اس کے مواقفی جزا اور سزا دے اور اللہ کی مہت بڑی نعمت ہے اس کے عدل کا تقاضہ بھی یہی ہے سلطان بھینی غلبہ شدید قوت اتھارٹی لیٹ اور پروادہ رہداری بھی ہے اگر اس کو پیشلی آیت کے ساتھ لکھ گیا جائے تو کہ حساب کتاب اللہ کی گرفت سے تو بھی کوئی شخصیت سے ادھر نہیں بھاگ سکتا یا کسی کو جندت کے پروادہ مل جائے اس وقت میں سے بھاگنے کی ضرورت ہی ماتو کزیبان فا ادھر چکت السماو فقاند مردتن کتیحان فبی ایلائی ربکو ماتو کزیبان فو یوم ایتی لا یسعالو انزم بھی انسو ولا جان فبی ایلائی ربکو ماتو کزیبان و سم پراک شولیو سخت گرم دھواب چھوڑ دے جائے گا پی تم اپنے بچوں نہ کرسکو گے بس تم اپنے مردار کی کونگون سکتر تکو چٹلا ہوگے جس وقت آسمان پھڑ جائے گا اور تنچھر کی ترسرخ ہو جائے گا بس تم اپنے مردار کی کونسی کندر تکو چٹلا ہوگے اس سے کسی انسان یا جن سے ان کی گناہ کی بابت پیدا پوچھا جائے گا کہ آیا اس نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں بس تم اپنے مردار کی کندر تکو چٹلا ہوگے شواز مامائنی خالص آگ کا شولہ جس میں دھوے کی آمیزش نہ ہو اگر آمیزش ہو تو اسے نوحاسن کہتے ہیں مگر اس کی بھی صورتیاں ہونی چاہے کہ آگ زیادہ دھوہ کم ہو ایسی آگ کی رنگت تابعے جیسی ہوتی ہے جیسے نوحاسن تابعے کو کہتے ہیں انتثار کے معنی کسی ظلمت زیادتی کا مطلع لینا ہے اور کسی زیادتی سے اپنے دفاع کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص حساب کتاب اللہ کی گرفت سے بھاگ کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکے گا اس میں آگ کے شولے چھوڑ دیا جائے گی اور مجبورہ اسی جگہ کھڑا رہنا پڑے گا جہاں وہ کھڑا ہے وہ ایسے مجبورہ بیمس ہوگا کہ وہ اپنے دعا بچاؤ کر سکے گا نہ فرشتوں سے بدلہ لے سکے گا وہ مجرومہ کو یہ سزاد دینا دنیا اور آخرت میں سزاد دینا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس طرح جہاں عام لوگ زالبوں کے ظلم سے نجات پاتے ہیں گلابی رنگ کو کہتے ہیں تیر کی سرخی مائل تنشٹ یعنی جس دن آسمان پھڑے گا اس دن دماغ سیاروں کا نظر درہم بھرم ہو جائے گا اور جو شخص آسمان کی طرف نظر دوڑائے گا اس سے یوں معلوم ہوگا کہ آلے میں آلے میں ہر طرف ایک آگس ہی لگی ہوئی ہے اور قیامت کے دن مختلف مجرومہ سے مختلف قسم کا سلوک ہوگا ایک موقع بہت دن ٹھیک طرح سے باسپوس ہوگی جیسے فہموایا اور ایک وقت ایسا بھی آگے جب مجرومہ اپنے گناہوں سے مکر چاہے گے اللہ تعالی مجرومہ سے یہ نہیں پوچھے گی بلکہ ان کی زمانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاہو جلدوں کو مولنے کے موقع دیں گے اسی طرح ان کے خلاف ان کے اپنا جسم ہی گواہی دے گا اور مجروم لوگ اپنی نشانوں سے پہچان لیا جائے گی ان کی پہچانی کے بالوں کو بکر لیا جائے گا بس اب تم اپنے پر دکھا کہ کون کون سی کدروں کو جھٹلا ہوگے اور انہیں کہا جائے گے وہ دو دکھیں جسے مجروم جھٹلا آتے تھے وہ اس جہنموں کو کھولتے میں پانی کی دمیاں مجھ چکہ لگائے گے بس اب اپنے پر دکھا کہ کون کون سی کدروں کو جھٹلا ہوگے اور جو شاکس اپنے پر دکھا کے سامنے کھڑا ہونے سے دلتا ہے اس کے لئے دو باغ ہوں گے بس اب اپنے پر دکھا کہ کون کون سی نمتوں کو جھٹلا ہوگے وہ تو دو باغ لمبی لمبی اور بڑی بڑی شاکھوں والے ہوگے بس اب تم اپنے پر دکھا کہ کون کون سی نمتوں کو جھٹلا ہوگے یعنی اس دن مجرم خوف تدہ گھبرائے ہوئے اترے ہوئے چہرے دمی ہوازوں انہیں چھوٹتے ہی پسینے اسے ان کی بات ان کی پہچاند کے لئے کافی ہوگے یہ مجرم ہے خوابوں جن ہو یا انسان ہر شخص اس کے چہرے پر مایوسی کے آسا چھائے ہوگے اور انہیں کوئی ہر کوئی ان کے چہرے سے شداخت کر لے گا فرشتین کی پہچاند کے بالوں اور پاووں سے پکڑ کے انہیں کھسیرتے ہوئے جہدوں میں جا پھائکے گے اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتے کہ فرشتین کی پہچاندی اور قدموں کے اس طرح چلا دے گے کہ ان کی ہڈی پسلی چور چور ہو جائے گی شنطت حلال کی ویسے آلے تو انہوں کو بار بار پیاس لگے گی اور گرمی پانی کی چشموں کی طرف گرم پانی کی چشموں کی طرف دوڑے گے جو گرمی کی ویسے کھول رہے ہوں گے انہیں کھولتا پانی پلا کے واپس لائے جائے گا تو پھر جلد ہی انہیں پیاس پھر ستانے لگے گی پھر وہ ان چشموں کی طرف دوڑے گے اور یہ عمل لگتا جانی رہے گا اس صورت کے اقصر آیات میں دو دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے یہاں اور یہاں بھی دو باغات کا ذکر فرمائے حالانکہ یہ ہے جلدی تو کئی کئی باغات ملے گے جیسے کہ بعض دوسری روح آیا سے آواز ہے کہ پھر تمام اہل جلد کے سارے باغوں کے مجبور قدام الجلد یعنی باغات کا مخصوص مقام بحیش افنان فرد کی جمع ہے یعنی بہت بڑا اور لمبا ٹہنہ یعنی دو باغوں کے درخت ہوں گے اس سب کے دو بڑے بڑے ٹہنے ہوں گے پھر ان ٹہنوں کے چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں نکلیں گی کہ ایسے چشمیں جن کا نام تسلیم ہوگا دوسرے نام سلسلیم ہوگا اور یہ دو دو چشمیں ہمیشہ جانے ہوں گے اور کبھی خوشک نہ ہوں گے فیہا اینا دل تزریاں اس میں دو چشمیں ہوں گے فَبِ اَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبًا انہ تم اپنے رب کی کون کونسی نبتغش اٹلا ہوگے فِیہیما من کلی فاقیحان دو جان فَبِ اَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبًا متقین آلا فورش مطاعنوها من استبرق و جنتاً 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 دیدان فَبِ اَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبًا فِیہِنَّا قَاسِلَا تُطَرْفِي لم يتمث خُدن انسن قبلہو ولا جان فَبِ اَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبًا ان دونوں میں حرف فرقی دو کسمی ہوگی بس ہم اپنے مردگا کی کن کن نیم تو کوئی چھٹلا ہوگی جنتاً دی لوگ ایسے بچھونے پر تقیئے لگائے ہوگی جن کے اسطر موٹے ریشم کی ہوگی ان کے دونوں باغ کی اکنے دیگے جن پکے ہوئے لٹکنے ہوگی بس ہم اپنے مردگا کی کن کن نیم تو کوئی دونوں چھٹلا ہوگی ان باغوں میں دیگاہ دیچے رکھنے والی عورتیں ہوگی جن سے پہلے کسی انسان یا جن دیت شوہ تک نہ ہوگا بس ہم اپنے مردگا کی کن نیم تو کوئی چھٹلا ہوگی ہر پھل کی دو کسمی مثل ایک ایک باغ کے پھل کو کرنا تو ذائقہ ارخش ہو دوسرے باغ کے پھلوں پر ایک کسم ملکل جنگا نہ ہوگی دوسرے یہ کہ شکلوں سے تو رنگوں موہ میں ایک جیسا ہونگی کہ باغوچوں کے ذائقے الگل ہوگی اور تیسہ یہ کہ باغ کے پھلوں سے تو اہل جنت متعارف ہوں گی دوسرے پھل ان کے محکمات بھی نہ آئے ہوں گے ان آیات میں اہل جنت میں لکھ کے نامات کا ذکر ہے یعنی جن مچھونوں پر وہ تکے لگا کے بیٹھیں گے ان کا اصطر تو موٹر مروشم کا ہوگا ابراہ تو بہتر ہی کوئی کپرا ہوگا جس کا حجود غالباً اس دنیا میں نہیں پائے جاتا یہ مچھونے نباغوں میں ہوں گے جو ان کے اپنی ذاتیں کی آمگاہ میں ہوں گے اور ان ماغوں کی پھل اتنے چھکے ہوئے ہوں گے جب چاہے گی جون صاحب بھل چاہے گی اسی وقت ہاتھ سے پکڑ کے توڑ کے کھا سکیں گے جنت کے عورتوں کے اولین اہم صفتیہ ہوگی کہ وہ شرمیلی اور حیادار ہوں گی اپنے شوروں کے سوا کسی دوسرے کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں گی انتہائی خوبصصت ہونے کے باوجود دنیا کی عورتوں کی طرح اپنے چاہدے والے سے آنکھ ہی آنکھوں میں اشارع کرنے والی نہ ہوگی ان کی دوسری صفتیہ ہوگی وہ باقرہ یا کواری ہوں گی اہل جنت کو ہوروں کے لاوہ جو عورتیں ملے گی وہ وہی ہوں گی جو اس دنیا میں ان کی بیویا تھی اگر وہ اس دنیا میں صاحب اولاد تھی یا موری ہو چکی تب بھی دنوخیز اور دنوخیز کواری بنا کے جنت میں داخل کیا جائے گا اس آئے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتوں میں ابھی توالد تناسل کا سلسلہ موجود ہے اور وہ جنت جو جنت میں داخل ہوں گے ان کو بھی دنوخیز اور کواری بنا کہ ہی دنیا میں بیویا تاکی جائے گی کہ انا ہند نل یاقو تم المرجان فبئے لاار رب کما تکזبان هل جزا وال genocide الا Support الا heartfelt فبئے لاار رب کما تکذبان ومن دونهما جنتا فبئے لاار رب کما تکذبان ملحامتا فبئے لاار رب کما تکذبان فيهما اینان نتا خطا وہ ایسے ہوں گی جیسے ہی رہو مر جان بس تم اپنے پر مردار کی کن دیمتوں کو جھٹلا ہوگے وہ کیا حیثان کا مطلب ہے حیثان کی سبا کچھ اور ہو سکتا ہے بس تم اپنے پر مردار کی کن دیمتوں کو جھٹلا ہوگے ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے بس تم اپنے پر مردار کی کن دیمتوں کو جھٹلا ہوگے یہ دونوں کے اہلے سبز ہوں گے اور تم اپنے پر مردار کی کن دیمتوں کو جھٹلا ہوگے ان دونوں میں چشمی ہوں گے فوالوں کے تا اولتے ہوئے بس تم اپنے پر نگاہ کی کن نمتوں پر چھٹلا ہوگے یہاں پہ عورتوں کی تیسری صرف بیان کی گئی جو کئی صفات کا مجموع ہے مثلہ وہ اتنی خوبصورت و دلکش ہوگی جیسے جاکوت عمر جان جو اپنی آب و تاوالی صفاف شفاف ہوگی جیسے جاکوت عمر جان وہ اتنی صاف ستری ہوگی کہ ہاتھ لگانے سے بہلی ہو رہی ہوگی پہلے احسان سے مراد اہل جندر کے ہونے ایک عمال جو دنیا میں ساتھ اجرام دیتے ہیں اور دوسرے احسان سے مراد جندر کے ہونے جن کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت کا تجمہ صفالی فقر کی نشہ شکر میں لکھا گیا ہے اس کا دوسرا تجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں مطلع احسان کا مگر احسان یعنی احسان کا مطلع احسان ہی ہو سکتا ہے اس کی بھی دو صورتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اہل جندر بھی دو طرح کے ہوں گے ایک صابقوں نے اہل مقربین دوسرے صابق علی امیر یعنی اہل جندر جیسا کہ اس وقت واقعہ میں موجود ہے مقربین کو جو دو باغ ملے گے وہ ان باغوں سے عالی قسم کے ہوں گے جو عام اہل جندر والے کو ملے گے دوسرے صورتیں کہ ہر جندر کو دو باغ تو عالی قسم کے ہی ملے گے ہی ملے گے اس سے کمدر جا کے نہیں مدحامتان دہم یعنی کسی چیز کا تاریخی میں ڈھک جانا اس آیت میں وہ پوپ یہ ہے کہ ان دو دماغوں کے درختوں کے پتے اتنی گہرے سبزنگی ہوگی جیسے سیاہ ہو رہے ہوں چشموں کے سراختنگ اور پانی کی قصد ترمانی کے ویسے تیزی سے چشمی جوشمار رہے ہوں گے تو مقدر آپ کی کون گون سی نیمتوں کو جھٹلا ہوگے فی ہیما فاقیح رو دخل و رمان فبی ایلائی رعبی کماتو کزیبان فی ہی دا خیرات الاحصان فبی ایلائی رعبی کماتو کزیبان حول مقصورات فی الخیام فبی ایلائی رعبی کماتو کزیبان لبی اتمس حدن انسد قبلہ و لاجان فبی ایلائی رعبی کماتو کزیبان متقین على نفرفی خسر و عبقری حسان ان دونوں میں پھلو و خجور و دار ہوں گے بس مقدر آپ کی کنیم دکو جھٹلا ہوگے ان دونوں میں خوبصورت سیرت و خوبصورت عورتیں ہوں گے بس تم اپنے مرزا کے کنیم دکو جھٹلا ہوگے وہ خوبصورتان کو والی خیموں میں رکھی ہوئی رہنے والی بس تم اپنے رب کی کون سی دکو جھٹلا ہوگے انہیں سے پہلے کسی انسان یا چندے چھوہ تک نہ ہوگا بس تم اپنے مرزا کے کنیم دکو جھٹلا ہوگے زندتی لوگ سبزو نفیس و نادر کالیدوں میں تک کے لگائے ہوئے ہوں گے فواقحہ یعنی خوش مطمئی خوش مزاجی حسن سانے والے فقہ کے معلیے کسی کو بیوا کھلانا اور شیری کلام سے کسی کو خوش کرنا فواقحہ سے مراد ایسے پھل ہے جن کی کھانے کا اصل مقصد لذت و سرور حولت فاصل کرنا ہو ناکہ اقزائیت حاصل کرنا پھر اس کے بعد خجور کا ذکر فرما ہے جو پانے کے ساتھ مل کر مکمل اقزا بن جاتی ہے انار کا پانے مل جائے تو سب مقصد حاصل ہو جاتا ہے کھانے کا بھی اور پینے کا بھی والے صرف و سرور میں مل جاتا ہے یہ اہلی جنت کی دلیہ میں بیویوں کے علاوہ دوسری قسم کی عورتیں ہوں گی یعنی جنت کی ہورے اندھائی پاکیزہ اور کردار والی اور بہت سے خوبصورت اس سائل میں صاحب کا آیت کی کچھ تفصیل ہے کہ خوبصورتی میں آنکھوں کا بڑا دخل ہوتا ہے آنکھ کے متنی جتنی زیادہ سیاہ اور سفیادی جتنی زیادہ سفیاد ہو اتنا کتنی خوبصورت معلوم ہوتی ہے کہ اندھائی خوبصورتی سے خوبی ہوگی اور صیرت کی خوبی یہ ہے کہ اندھائی خیامہ سے باہر دیکھنے گی ہی نہیں اور خیامہ سے مراد اہل سربت کے وہ خیامے جو سیادہ تفریق کے گھر سے سفر میں اپنے سال لے جاتے ہیں اہلی جنت کو ملنے والی ہوروں کی تیسی صرف یہ ہوگی کہ وہ باقرہ یا دنگواری ہوگی اس آئی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن جنت میں داخل ہوگی ان کو بھی ہورے ملے گی واضح رہے کہ کہ عورت وہاں پہ پاک حیثہ صاف ستری ہوگی صفائی میں اسے کوئی گندگی چھوکے نہیں گزرے گی بس تم اپنے پرورتگار کی کن کی نیم تو کوئی چھٹنا ہوگی وہ آپ کا پرورتگار بڑی بزرکو عزت والا ہے اس کا نام بھی بڑا بارا برکت ہے جنتی لوگ سمسو نفیس نودات کالیوں میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نیم تو کوئی چھٹنا ہوگی آپ کری تھے مراد نفیس نادے چیز ہوں میں جس کا مقابلہ دنیا کے کوئی عام چیز نہیں کر سکتی تبارہ قسم کا ربی کا ذل جلال والاکرام با بردگاہ کا ذاتی نام اللہ ہے رحمان ذاتی ہے بھی ہے صفاتی بھی باقی اللہ کے سب نام صفاتی ہیں باقی اللہ کے سب نام صفاتی ہیں باقی اللہ کے سب نام صفاتی نام ہے یعنی اللہ تعالی خود بھی بڑی بزرکی اور عزت والے ہیں دوسروں کو عزت اتا کرنے والے ہیں ان پر نطف و احسان کرنے والے ہیں جیسے کہا ہے جنر ان کے نطف و احسان کے زکر ان آیات میں آیا ہے پھر جب سے ان کے نام بھی بڑا بابرکت ہے تنکی زیادہ مقدس کی در بابرکت ہوگی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز سے میں سلام پھیلنے کے بعد پہلے اللہ وقت پہ بھی تیز بات تغفر اللہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد یہ زکر فرماتے ہیں اللہ منتصر مانو عبد کے سلام تبارکتے ہیں زلجلالی والے کرام جی سوٹر رحمان یہاں پہ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے اللہ تعالی نے ہمیں کتنی دیمتیں دی ہیں انسان اگر غور و فکر کرنے تو ان دیمتوں پہ غور و فکر کر کے ہی اللہ تعالی کو پا سکتا ہے مالک حقیقی تک پہت سکتا ہے آج کے لئے میں یہ اتنے ہی کافی ہے دعا کر لیتے ہیں اس سوال سے آپ کو کوئی سوال ہو تو السلام اردنیت قرآن کورس ٹورکا پہے آپ بھیج سکتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ